شیر افزل مروت کو تحریک انصاف سے نکال دیا گیا شیر افزل مروت کو پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف ورثی پر نکالا گیا فردوس شمیم نقوی نے شیر افزل کی پی ٹائی سے بے دخلی کا نوٹفکیشن جاری کیا شیر افزل مروت کو قوم اسمبلی کے رکنیت سے بھی استفاہ دے دینا چاہیے فردوس شمیم نقوی کے جانب سے کہا گیا پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں شیر افزل مروت کا ردعمل میں قومی اسمبلی کی نشست کے حوالے سے حلق کی اور قبیلے کے لوگوں کو اعتماد ملوں گا میرے قائد کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا گیا غلط فہمیاں پیدا کی گئیں بانی پی ٹائی سے ملاقات کر کے متمائن کروں گا اور نہ کر پایا تو سیٹ واپس لوٹا دوں گا شیر افزل مروت کیسا کہنا تھا اسلام آباد میں شیر افزل مروت کو تحریک انصاف سے نکال دیا گیا ہے شیر افزل مروت کو پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف ورزی پر نکالا گیا ہے فردوس شمیم نکوی نے شیر افزل مروت کی بے رخلی کا بقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ان کو پارٹی سیٹس کی رکنیت سے بھی استیفاہ دے دینا چاہیے پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں شیر افزل مروت نے اس پر ادعمل دیا کہ میں قومی اسمبلی کی نشست کے حوالے سے ہلکی اور قبیلے کے لوگوں کو اعتماد ملوں گا میرے قائد کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا گیا اور غلط فہمیہ پیدا کی گئی بانی پی ٹی ایسے ملاقات کر کے مطمئن کروں گا اور اگر نہ کر پایا تو سیٹ واپس لوٹا دوں گا اور اب کچھ موسم کی بات کریں تو کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے شہرہ فیصل تاریق روڑ شاہ فیصل ملیر ائرپورٹ کے علاقے میں بارش ہوئی نازم آباد لیاقت آباد نیو کراچی سرجانی میں بھی ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے تو کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے شہرہ فیصل تاریق روڑ شاہ فیصل ملیر ائرپورٹ کے علاقے میں بارش ہوئی نازم آباد لیاقت آباد نیو کراچی سرجانی میں بھی ہلکی بارش دیکھی گئی اہم خبر بین القوامی دنیا سے امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے سامنے آ گیا وزیر دفاع کا جنگی بحری جہاز مشرق وسطہ بھیجنے کا حکم امریکی فوج نے زمینی مسائل سسٹمز میں بھی اضافہ کر دیا ہے پینٹاگون کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ لڑا کا جٹ تیاروں کا سکوارڈن بھی مشرق وسطہ بھیجیں گے اور یہ صورتحال ہے امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے وزیر دفاع نے جنگی بحری جہاز مشرق وسطہ بھیجنے کا حکم جاری کر دیا امریکی صدر جو بائیڈن کی نئی طرح یاہو کا خطے میں کشیدگی نہ بڑھانے کی ہدا ہے اسرائیل جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ جلد دس جلد نمٹائے صدر بائیڈن نے مضاحمتی گروپوں کے رہنموں کی ٹارگٹ کلنگ پر برہمی کا ظاہر کیا خطے میں کشیدگی بڑھانے کی صورت میں واشنگٹن سے امداد کی امید نہ رکھے صدر جو بائیڈن کیسا کہنا تھا صدر جو بائیڈن نے جمعیرات کو اسرائیل وزیراعظم سے رابطہ کیا تھا اور امریکی صدر جو بائیڈن نے نیتن یاہو کا خطے میں کشیدگی نہ بڑھانے کی ہدایت کی ختمے میں اسماعیل حانیہ کی تعریف پر گرفتار کیا گیا مسید اقصہ کے امام کو رہا کر دیا گیا ترک خبر جنسی کے مطابق مسید اقصہ کے پچاسی سالہ امام شیخ اقرمہ سابری کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کیا تھا شیخ اقرمہ سابری کے مسید اقصہ میں آٹھ اگست تک داخلے پر پابندی آئیت کی گئی ہے ختمے میں انہوں نے اسماعیل حانیہ کی تعریف کی جس پر انہیں اسرائیلی فورسز کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا اور اب خبر یہ وصول ہوئی ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے مسید اقصہ کے پچاسی سالہ امام شیخ اقرمہ سابری کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کیا تھا شیخ اقرمہ سابری کو مسید اقصہ میں آٹھ اگست تک داخلے پر پابندی آئیت کی گئی ہے وزیر قانون آزم رزیدارر کہتے ہیں کہ کسی شخص کا لاپتہ ہونا خاندان کے لیے بڑا صدمہ ہے لاپتہ افراد کے اہل خانوں کو پچاس لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی امدادی پیکج میں لاپتہ افراد کے خاندان کی قانونی مدد بھی شامل ہے اسلام آباد میں کابینہ جلاس کے بعد میڈے کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ کابینہ نے لاپتہ افراد کے حوالے سے سپورٹ پیکج کی منظوری دی ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے خصوصی کمیٹی قائم کی جائے گی لاپتہ افراد کمیشن گزشتہ بارہ تیرہ ساتھ سے کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اخوات جنگ کے بعد دہشتگردی نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اسی شخص کا لاپتہ ہونا اٹسیلف فیملی کے لیے بہت بڑا صدم ہے لیکن کچھ چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں جن میں ان کے معاشی معاملات اگر وہ بریڈ وینر تھا اس گھر کا تو ان تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کابینہ نے جو ایمیجیئٹ ایک سپورٹ پیکج ہے اسے کنسیڈر کرتے ہوئے جو چند فیصلے کی ہیں ان میں یہ ہیں کہ ایک سپیشل کمیٹی بھی کونسیچیوٹ کی جائے گی جو یہ اگزامن کرے گی کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو جنون کیسز ہیں جہاں پہ فیملیز کو فوری طور پہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس سپورٹ پیکج میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس فیملی کے لیے پانچ ملین پار فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیراعظم صاحب نے this is an amount جو کہ حکومت کی طرف سے اس فیملی کو سپورٹ کی مد میں دی جا رہی ہے ماں کی جیسی ہے تو ریاست کے کچھ فرائض ہیں اپنے شہریوں کے بارے ایسے کیسز جو کہ ایک لیگل میکنزم کے ذریعے سے ڈیٹرمن ہوئے ہیں ان کی تعداد دو ہزار سے کچھ زائد ہے جو کمیشن نے ایڈنٹی فائی کی ہیں جن میں ہارڈ شیفز بھی ہیں تو وہ کیسز پہلے لیے جائیں گے ان میں سے پہلے ایک ہزار کیسز کو ترجیح دی جائے گی اس سارے پروسس میں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کی طرف زیادہ فنگر پوائنٹنگ کی جاتی ہے کہ شاید یہ انہی کی وجہ سے علاقہ میسنگ پرسننز کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کے نمبرز بھی دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ وہاں سے پوزیٹیو کوپریشن تھی اور وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈاکٹر شہباز گل کے لاپتہ بھائی غلام شبیر کی بازیابی کی درخواست پر سمات عدالت کا شہباز گل کے مغوی بھائی کو چھے اگست تک بازیاب کروا کر پیش کردے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی آرڈر وزیراعظم کو بھیجوانے کی ہدایت بھی کر دی یہ رپورٹ دیکھئے شہباز گل کے لاپتہ بھائی غلام شبیر کی بازیابی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کی مغوی کو چھے اگست تک بازیاب کروا کے پیش کرنے کی ہدایت عدالتی آرڈر وزیراعظم کے سامنے رکھنے کا حکم جسٹس میاں گول حسن اور انگزیب نے کیس کی سماعت کی عدالت نے کہا ہائی کورٹ ریجسٹار آفیس عدالتی آرڈر وزیراعظم کے پرنسی پر سیکرٹری تک پہنچانا یقینی بنائے آرڈر کی کافی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی بجوائی جائے عدالت نے ریمارکس دیئے پہلے بندہ اٹھانے کے لیے ایسے چو کو کہا جاتا تھا اب حکومت خود پالیسی کے مطابق یہ کرتی ہے سٹیٹ کونسل صاحب آپ اس عدالت کے جذبات کس کو بتائیں گے سٹیٹ کونسل نے کہا میں چیف کمیشنر اور آئی جی سلامباد کو خود بتاؤں گا عدالت نے کہا وہ کیا کر لیں گے پھر ہم نے تو ان کے ہی خلاف آرڈر کرنے ہیں ان کو ہماری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی خال بہت موٹی ہے وکیل نے کہا شہباز گل بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں وی لاؤگز کرتا ہے عدالت نے کہا عدالتیں اب کیا کر سکتی ہیں ریاست کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا بندہ کہاں ہے اب اگر ہم سخت آرڈر کریں تو ہم ججز کے خلاف کاروائی شروع ہو جاتی ہے عدالت نے وزارت داخلہ کے نمائندے سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا بندہ تو گرانٹی دے کر باہر نکل جائے گا لیکن آپ بول کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اگر میرے احساسوں کی تفصیلات چاہیے تو میں وہ بھی دے دوں گا عدالت نے کیس کی سماعت 6 اگست تک ملتوی کر دی